بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آئیکیئر فونڈیشن کی ٹیم کی جانب سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے ہم آئیکیئر فونڈیشن ٹیم کے جتنے بھی ساتھیاں ہیں ان سے ہمیں بہت سارے کیسز آ رہے ہیں گھٹکے کے جو کھا رہے ہیں گھٹکا کھا کے کینسر آ رہا ہے اس میں جو ہے جبڑے کی طرف اس طرف طرف جو پہلے ایک چھوٹی سی گھانٹی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ہول پڑھ کے اس میں سے پس جانا شروع ہو جاتا ہے تقریباً اس کا علاج شروع بھی کر دیئے تو تقریباً جو بھی مریض ہے تین مہنے سے لے کے ایک سال کے اندر اس کا انتخال بھی ہو جاتا ہے اور بہت ددناک موت ہے اس میں تو یہ ہم کئی لوگوں کو جو پانپراک کھاتے ہیں گھٹکا شراب نوشی کرتے ہیں اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کو سب ہم اطلاع کرتے ہیں اور ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں یہ اسے چھٹکارا پانے کے لیے اسے باز آ جانے کے لیے تاکہ کیونکہ اس کے پیچھے ان کی فیملی بھی لگی رہتی ہے یہ صرف ایک شخص نہیں رہتا تو ہمارے جیسے ہی ہمارے ساتھی بھی یاز بھائی کئی جگہ پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز کیے ہیں آپ کا تجربہ بھی بتا سکتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یاز ایکیر فانڈیشن سے تاکہ میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ سارے آوام کے لیے یہ میسیج پہنچنا ہے کہ یہ نہیں سارے لوگوں کو پہنچنے کے بعد اس کے پر توجہ کرنا ہے اور یہ شوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں میسیج ہے تاکہ سب کو بھی پتا چلنا ہے کہ کیانسر ایک ایسی بیماری تو انسان کو آگے لے کو جا کو اپنی مجبوری اپنی تکلیف اپنی فیاملی کو بھی بیجزالتے ہیں کہ اگر تو اپنا جتہ بھی کمائے ہاتی ہیں پون جی وہ پوری بیجزالتے ہیں زندگی اس کے پیچھے کیانسر کے پیچھے جیسا کہ اج کیڑوائی کے اندر دیکھو شری شنکرہ ہاسپیٹل میں دیکھو جتے بھی کیانسر ہاسپیٹل میں دیکھو ایسی تکلیف سے پریشان حال سے گزرتیں اپنی فیاملی ہاتھی ایک طرف ایک بچے ایک طرف گھر والے ماباپ ایک طرف اور اس کی تکلیف کے اندر کیا پریشانی سے گزرتے ہاتھی ہیں اور پیسے جمانے کے باستے کانگا پریشانی سے بھاگتے ہیں آگادوڑو ہی کرتے ہیں اور اہی بات اور اس کے اندر بہت تکلیفات سے گزرتے ہیں اور اہی بات یہ پہلے ہاتھ میں جو لیتی ہیں پوریا کیانسر کی اس کے اندر پریش میشن کرکو ہاتھا ہے کہ کمپنی والا یہ انجوریس تو ہیلتھ کرکو دال گئے ہاتھا ہے اور یہ لیٹ ٹو کیانسر پر کو بھی دالیا آتا ہے اس کا فوٹو دال کو سگریٹ ہندے یا گھٹکا ہندے کوئی بھی ہندے اس کے اوپر اس مینشن کریا آتا ہے اس میں بھی ہمیں وہ فوٹو دیکھو کھاتی نہیں یہ غفلت کی زندگی بیتھا رہی ہیں لوگ تاکہ آگے جاکو ان کے گھر والاں کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ تی بڑی بیماری دکھارا فوٹو گھٹکے کے اوپر سگریٹ کے پاک کے اوپر ان کے گھر والاں کو بھی پتا چلتا ہے کہ میرا شوہر ہے اور اوپر سے کیا ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو شوہر لیتا ہے وہ آنے والے نسل کے اوپر بھی اثرات پڑ رہی ہیں تاکہ وہ ایفیکٹس ہو رہا ہے برت کے اوپر ایفیکٹس ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمیں غورو فکر کرنا ہے کہ سارے عوام کو پہنچانا میسیج تاکہ اسے آوائٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر سے کیا ہو رہا ہے یہ نو جوان چھوکورتان کیا ہو گئے ہیں اور دریکس ایڈکز بند رہی ہیں تاکہ آگے جوانا کو بہت تکلیفات ماباپ کے پر پریشان ہو رہی ہیں درخواست ہے ہمارے ایک اوپرنیشن ٹیم سے یہ سراب نوشی سے یہ جو رہل ہلت چیز ہیں یہ گوٹ کانوشی ہے کئی طرح کے پانک وحیرہ آکے ہیں اس میں آپ کو بھرہیز کریں اسی پیسے کو آپ کو اپنے بچوں کے ایڈیوکیشن کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور جو بھی صحیح جگہ ہے آپ لگا سکتے ہیں کسی کے بیوائیتن کے پڑھائی کے لیے آپ لگا سکتے ہیں آپ کا سرمایہ ہے اور جو بھی ہمارے جو جس ہم سے بھی تعلیق رکھے ہو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کا اپنا پیسوں کا صحیح استعمال کریں اور یہ جل سے جل آپ برے چیزوں سے باز آ جائیں اچھی چیز میں پیسہ لگائیں آپ کا محنت کا پیسہ ہے اب یہ صحیح چیز میں لگائیں اور اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا اور جو بھی سوسائٹی ہے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے یہ سوسائٹی کے ہم اتنے یہ ویڈیو جارل کر رہے ہیں اور یہ جو سوسائٹی کے بہتری کے لیے ہم یہ ویڈیو دے رہے ہیں اور ہمارے سے ایک گزارش ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کہ کبھی آپ کو موقع ملیا ہے وقت ملیا تو کبھی ساتھیوں بھی آپ جا کو دیکھو پیڑوائی ہاسپیٹل جیسے جو بھی کیانسر ہاسپیٹل سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کئی سی حالت سے گزارتے ہیں اور ان کو پوچھو کیا تکلیف ہے کرکو اٹھ کو پوچھو جیسا کہ ان کے اندر آلریڈی کیانسر ڈیولپ ہوگا ہاتا ہے جیسا کہ چند کیانسر ہاں پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ لاسٹیج میں چل جاتا ہے پسٹیج ہے سیکنڈ سٹیج ہے تھرڈ سٹیج ہے فورٹ سٹیج ہے جو فورٹ سٹیج میں جا کو آپ پہ جا کو چکاپ کر رہے تو ہوا انہوں بھی ہمت چھوڑ ہوتی ہیں ڈاکٹرہ ہمیں نہیں بچا سکتے گا تو تو آئی سی خطرناک موت تو کسے بھی نہیں ہونا کتے گھر میں اسی لئے ہمارے آزیزہ آزیزہ نا گوزارش ہے کہ سارے لوگوں کے لئے آئی کیر فونڈیشن ٹیم آکے ہمیں بول رہے ہیں تاکہ یہ میسیج پورے آوام کو پہنچاؤ تاکہ سر بھی دیکھنا ہے اور آگے لوگوں تک چلنا ہے میڈیا میں آتے ہیں دکھاتے ہیں کلوز کرتے ہیں کیانسر ڈیس ابھی بناتے ہیں مگر آوام کان تک پہنچے یہ آوائٹ کرنے کے لئے ایک سیہت مند دیش ایک سیہت مند سیٹیزہ ایک سیہت مند دیش کے لئے بہتر بن سکتا ہے یہ دیش کے لئے اور ہمارے جو کنٹری ہے اس کے لئے خدمت انجام دیجئے لیکن یہاں کی سیٹیزہ اس طرح مختلا ہو جائیں گے تو اس میں ہری ایک کو پرولوم ہوتا ہے ہری ایک بھی کرنا ہے آپ ہمارے جو جہاں پہ رہتے ہیں اس مخام کے لئے کیجئے اچھا کیجئے بہتر کیجئے اس کے بارے میں سوچئے اور اپنے فیملی کے بارے میں پشٹ سوچئے کیونکہ آپ کا فیملی آپ کے اپر ڈیپینڈ ہے اب آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کے ڈی وی بچے آپ کو ہسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے اسی لئے ہمارے سے ہماری ٹیم آئیکر فونیشن سے درخواست ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس پر ہورو فکر کریں برے چیزوں سے باز آ جائیں جزاک اللہ خیرہ آئیکر فونیشن بینڈ لوڈ اسلام علیکم